اسلام علیکم شرکت کے علاوہ وزیراعظم عمران خان کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لیگی چھانگ سے بھی ملاقات ہوگی دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل آلہ سطحی وفد بھی ہوگا دونوں ملکوں کے سربراہ دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیں گے جس میں خاص طور پر تجارت اور معاشی تعاون کے فروغ اور رہداری منصوبے زیر خور آئیں گے حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں جاری کیے گئے سکوک بانڈز کے ذریعے ایک عرب امریکی ڈالرز جمع کر لیا گئے ہیں ان بانڈز کی خریداری میں دنیا بھر سے سرمایہ کاروں نے دلچسپی ظاہر کی تھی جبکہ پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف سے ایک عرب ڈالر کے قرضی کی اگلی قصد حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی تمام پیش کی شرائط مکمل کی جا چکی ہیں جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ آج آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کی جانب سے قرض کی منظوری مل جائے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دو ارب ڈالرز ملنے سے جہاں غیر ملکی ذریعہ مبادلے کے ذخائر مستحکم ہوں گے وہیں روپے کی قدر میں بھی کسی حد تک استحکام دیکھا جائے گا معاشی ماہرین کے خیال میں اس سے پاکستان میں بیرون ممالک سے بنگوائی گئی ایشیاں خاص طور پر غزائی ایشیاں کے حوالے سے مہنگائی کم یا ایشیاں کی قیمتیں کم از کم مستحکم رہنے کا اندازہ کیا جا رہا ہے حکمرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر ملک شاہ محمد کو انیس دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے الزام میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر قسم کے سرکاری عہدے کے لیے نہ اہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو بھی ڈیرہ اسمائل خان میں سیٹی میئر کے حدے پر انتخابات میں امیدوار بھائی کی حمایت میں سرکاری وسائل اور اثر رسوخ کے استعمال پر نوٹسز جاری کیے ہیں تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ شاہ محمد وزیر کی طرح علی امین گنڈاپور کو بھی الیکشن کمیشن کے سخت فیصلوں کا سامنا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نے چند روز قبل وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر علی محمود خان کو بھی دیر کے ازلا کا دورہ کرنے اور اجتماع سے خطاب کرنے سے منع کیا تھا خیبر پکتون خان میں بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ چاری ہے طالبان کے جنگ زدہ ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغانستان کے گرم آب و ہوا والے صوبوں میں سرکاری یونیورسٹیاں آج بدھ کو پہلی بار خواتین اور مردوں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی اینی شاہدین نے بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبان حکومت کی ہدایات کے مطابق سنفی بنیاد پر الہدکی کا اصول آیت کیا ہے جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ کلاسیں اور الگ اوقات کار شامل ہیں لیکن بدھ کو یونیورسٹیوں کے افتتاح کے پہلے روز مشرقی ننگرہار اور جنوبی غندھار صوبوں کی دونوں یونیورسٹیوں میں واپس آنے والے طلبہ کی تعداد معمول سے کم تھی ننگرہار صوبے میں یونیورسٹی واپس آنے والے طلبہ میں چند لڑکیاں بھی شامل تھیں کئی طلبہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ طویل عرصے کے بعد اپنی کلاسوں میں واپسی پر خوش ہیں اسلام پسند گروپ کے جنگ زدہ ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے پانچ ماہ بعد عالی تعلیم کے وزیر عبدالباقی حقانی نے ویڈیو کے ذریعے کہا تھا کہ گرما وہ ہوا والے افغان صوبوں میں طلبہ بدھ کو کلاسوں میں واپس آ جائیں گے جبکہ کابل سمیت سرد علاقوں کی یونیورسٹیاں چھبیس فروری کو دوبارہ کھلیں گی افغانستان کے لیے اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل کے خصوصی نمائندہ ڈیبرہ لیون اور یونامہ سربراہ نے افغانستان کی یونیورسٹیوں میں طلبہ کی واپسی پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اقوائی متحدہ نے بھی اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ ببلگ یونیورسٹیاں دو فروری سے تمام خواتین اور مردوں کے لیے دوبارہ کھل گئی ہیں طالبان حکام کا کہنا ہے کہ انہیں افغانستان کے میڈیا قانون میں کوئی مسئلہ نہیں ملا ہے جو افغانستان کے طالبان کے قبضے میں آنے سے قبل نافذ تھا اور اس قانون کے بنیاد پر میڈیا ریویو کمیشن قائم کیا جائے گا زبی اللہ مجاہد نے پودھ کو کابل میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن میں میڈیا سے متعلق تمام کیسز کا جائزہ لیا جائے گا اور ان پر بحث کی جائے گی انہوں نے کمیشن کے قیام کی تاریخ نہیں بتائی لیکن اپنے الفاظ کو دورایا کہ میڈیا کو اپنی نشریات کے دوران اسلامی اختار قومی مفاد اور قومی اتحاد کا خیال رکھنا چاہیے زبی اللہ مجاہد بودھ کو کابل میں افغان صحافیوں کی سیفٹی کمیٹی کے ذریعہ اتمام صحافیوں کے ایک اجتماع سے گفتگو کر رہے تھے امریکی فوج متحدہ ارب امراض کو گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر بھیج رہی ہے اور مدد کے لیے لڑا کا تیار تائنات کر رہی ہے کیونکہ اسے یمن میں خوصی باغیوں کے میزائل حملوں کا سامنا ہے پینٹیگون نے کہا کہ وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے منگل کو ابو زبی کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زید الناہیان سے فون پر بات چیت کی بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر دفاع نے ولی اہد کو موجودہ خطرے کے خلاف متحدہ ارب امراض کی مدد کے لیے پانچویں جنریشن کے لڑا کا تیارے کی تیناتی کے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کیا جو ایک واضح اشارہ ہے کہ امریکہ ایک دیرینہ اسٹرٹیجک پارٹنر کے طور پر متحدہ ارب امراض کے ساتھ کھڑا ہے متحدہ ارب امراض سعودی زیر قیادت اتحاد کا حصہ ہے جو سن دوہزار پندرہ سے یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے دفاع میں حوثی باقیوں سے لڑ رہا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ میں اسرائیل پر فلسطینیوں کی زمین اور جائدات ضبط معورہ عدالت قتل اور انہیں حقوق سے محروم رکھنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے اور اسے فلسطینیوں کے خلاف نسلی تاثب کی پالیسی قرار دیا گیا ہے ایم نیسٹی انٹرنیشنل نے عالمی فوجداری عدالت کی دقیقات کا مطالبہ کیا ہے ایم نیسٹی نے دو سو سے زائد صفات پر مبنی ریپورٹ میں اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف نسلی تاثب پر مبنی نظام چلا رہا ہے تنظیم کے مطابق اس کو یہ ریپورٹ بنانے میں چار برس لگے ہیں اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت اسرائیل کے خلاف تقیقات کرے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے فلسطینی حکام نے اس ریپورٹ کا خیر مختم کیا ہے البتہ اسرائیلی حکام نے اس ریپورٹ کو سختی سے رت کیا ہے اور ایمنیسٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس ریپورٹ کو واپس لیں اسرائیلی حکومت نے اس ریپورٹ کے جرہ سے قبل ہی اسے یہود مخالف قرار دے دیا تھا روس کے صدر ولادی میرپورٹین نے الزام لگائے ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین تنازے میں موسکو کے سیکیورٹی مطالبے کو نظرانداز کر رہے ہیں اور امریکہ روس کو جنگ میں تھکیلنا چاہتا ہے خبر اصائدارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق روس کے صدر نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ موسکو یوکرین معاملے پر تناؤ کو کم کرنے کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہے پوٹین کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چھڑنے کے خدشات کا اصحار کیا جا رہا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزرتا ہفتے اس خدشے کا اصحار کیا تھا کہ روس فروری میں یوکرین پر چڑھائی کر سکتا ہے ادھر امریکی سینٹ میں ایوان کے دونوں جانب سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں نے مشترکہ طور پر تازیراتی اختام کی تجویز پیش کی ہے جس کے متعلق امور خارجہ کی قائمہ کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو تمام تازیرات میں سب سے بڑی تازیرات کا خامیازہ بھوکت نہ پڑے گا امریکی مہک میں خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے منگل کو اپنے روسی ہم منصب وزیر خارجہ سرگی لیوروف کے ساتھ ایک کال میں یوکرین کے لیے امریکی عظم پر زور دیا بلنکن نے یوکرین کے مشرقی کنارے پر بہران کے فوری حل کے لیے فوجیوں کو واپس بلا کر روس کی موجودگی میں کمی پر زور دیا اسی دوران برطانوی وزیرعظم بورش جانسن یوکرینی رہنما ولادمیر زیلنسکی کے ساتھ باتچیت کے لیے کییف پہنچے جانسن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایک صفارتی حل تلاش کرنے اور مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے باتچیت میں حصہ لے برطانوی وزیرعظم بورش جانسن کی آجبوت کو روسی رہنما ولادمیر پوٹنس سے ٹیلیفون پر بات کرنے کی توقع ہے جانسن نے منگل کو یوکرین کے دارالحکومت کییف کے دوران کہا تھا کہ روس کی طرف سے سہرات کے قریب ایک لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو جمع کرنا شاید ہماری زندگی میں یوکرین کے خلاف دشمنی کا سب سے بڑا بساہرہ ہے امریکہ میں ایسے متعدد کالیجوں اور یونیورسٹیوں کو پیر کے روز بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں جو تاریخی طور پر سیاہ فاموں کے کالیج اور یونیورسٹیاں کہلاتے ہیں اور جنہیں ایچ بی سی یو بھی کہا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر انہیں بند کر دیا اور تفتی شروع کر دی گئی واشنگٹن لویزیانا فلوریڈا میری لینڈ چورچیا اور ڈیلیوئر ریاستوں کی ان معروف یونیورسٹیوں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں یہ دوسرا موقع ہے کہ انہیں یونیورسٹیوں کو بم کی دھمکیاں ملی ہیں متعدد اسکولوں کو جنوری میں بھی دھمکیاں ملی تھی لیکن انہیں کلیئر کر دیا کہا تھا امریکہ نے اقوائی متحدہ کی سلامتی کانسل سے شیمالی کوریا کے درمیانی فاصل تکمار کرنے والے بیلیسٹک میزائل کے تازت ترین تجربے کے بارے میں اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ میزائل گوان تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے نورتھ کوریا کا برسوں میں سب سے اہم تجربہ تھا جو امریکی سرزمین کو نشانہ بنا سکتا تھا کئی سفارتکاروں نے منگل کو کہا کہ اقوائی متحدہ میں امریکی مشن چاہتا ہے کہ کانسل جمعیرات کو بند مشاورت کریے وائٹ ہاؤس کی حکام نے اتوار کو کیے گئے تجربے کے بعد کہا ہے کہ وہ میزائل کے تازت ترین تجربے کو گزشتہ کئی مہینوں سے جاری اشتیال انگیزی کے بڑھتے ہوئے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا مقصد پابندیوں سے کسی حد تک نجات حاصل کرنا ہے کرونا وائرس سے مطالب خبریں ویکسین کے منڈیٹ اور کووٹ کی دیگر پابندیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے ہزاروں کینیڈین مظاہرین ہفتے کے آخر میں دارل حکومت آٹوہ پہنچے اور جان بوجھ کر پارلیمنٹ ہل کے آس پاس ٹریفک کو روک دیا کینیڈا کے اب تک کے سب سے بڑے وبا مخالف مظاہرے کے نتیجے میں مظاہرین سے ایک ایسے ملک میں بہت کم ہمدردی کا اظہار کیا گیا جہاں اسی فیصد سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے بیشتر لوگ غیر شائستہ ٹرودو نے آٹوہ کے مظاہرین کو ایک ایسی اقلیت قرار دیا ہے جو سازشی نظریات اور غلط معلومات کے پھیلاو کی اکاس ہے بیجنگ نے سن دوہزار بائیس کے سرمایی علمپکس کی میزبانی کے فرائز بدکروز روایتی علمپک ٹارچ ریلے کے آغاز کے ساتھ شروع کی ہیں نائی وزیراعظم ہان جینگ نے ایونڈ کا آغاز اس وقت کیا جب انہوں نے علمپک فورن پارک میں سرمایی کھیلوں کے پہلے عالمی چیمپئن اسی سالہ لو جوئیان کو مشہور مشل سونپی ایک ہزار سے زیادہ مشل بردار علمپک مشل کو تین زونوں میں لے جائیں گے اور پھر جمعے کی افتدائی تقریبات کے لیے بیجنگ واپس پہنچیں گے کووٹ کے خدشات کی وجہ سے تین روزہ ریلے ماضی کے دیگر ریلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محدود ہے عوام کے صرف منتخب وراکین کو اس ریلے کا مشاہدہ کرنے کی اجازت ہے اس سال متعدد مبالک نے بیجنگ سرمایے علمپکس میں شرکت کے لیے سرکاری وفت پھیجنے سے انکار کر دیا تھا جن میں امریکہ، آسٹریلیا برطانیہ اور کینیڈا شامل ہیں علمپکس ایک ببل کے تحت منعقد ہوں گے جس کے لیے تمام علمپک ایتلیٹس، حکام، عاملے اور صحافیوں کو الک تھلک رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وائرس کو ممکنہ طور پر پھیلنے سے روکا جا سکے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں جس کے لیے آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ